ووٹوں کی گنتی کر لی گئی ہے اور اس کے مطابق جناب عثمان احمد خان بزدار نے 186 ووٹ حاصل کیا پنجاب میں بھی تبدیلی آگئی شریف خاندان کی دس سالہ حکمرانی کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آگئی سردار عثمان بزدار وزیرعالہ پنجاب بن گئے انہوں نے 186 ووٹ حاصل کیے جبکہ نون بیگ کے حمزہ شہباز کو 169 ووٹ پڑے سپیکر پرویز الہی نے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل مکمل کروایا گنتی مکمل کروانے کے بعد سپیکر نے نئے وزیرعالہ کا اعلان کیا جس کے بعد تحریک انصاف اور اتحادیوں نے زبردست نعرے بازی کی نئے وزیرعالہ کو مبارک باتیں پیش کی گئیں نو منتخب وزیرعالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ پہلی ترجیح گوڈ گاوننس ہوگی پولس کا نظام بہتر کیا جائے گا کرپشن کا خاتمہ کریں گے عمران خان کے ویجن کو آگے لے کر چلیں گے وزیرعالہ کے انتخاب کے بعد خطاب میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کس سب نے کہا انتخابات میں دھاندلی ہوئی قوم اس دھاندلی کا جواب مانتی ہے اپوزیشن اراکین نے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا لیگی اراکین شیر شیر ببر شیر کے نارے لگاتے رہے تبدیلی کی باتیں کرنے والے وفاقی کابینہ کی تشکیل میں نوجوانوں کو ہی بھول گئے نئے وزیرعظم عمران خان کی نئی وفاقی کابینہ میں 45 سال سے کم کوئی وفاقی وزیر موجود نہیں یہ ہیں سب سے بوڑھے وزیر پرویس خٹک جن کے عمر ہے 68 سال وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی 62 سال کے نکلے ریلوے کے وزیر شیخ رشید بھی کسی سے کم نہیں وہ بھی ہیں پورے 67 سال کے خالد مقبول صدیقی نور الحق قادری تارک بشیر چیما شیری مزاری پواد چودری کی عمر 50 سال سے زائد ہے وزیر خزانہ عصد عمر بھی 56 سال کے ہیں وفاقی وزیر شفقت محمود کی عمر بھی 60 سال سے زائد ہے وفاقی وزیر فحمیدہ مرزا کی عمر بھی 60 سال سے زائد ہے وفاقی وزیر زبیدہ جلال کی عمر 55 سال سے زائد اور وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی عمر 62 سال ہے شیر موسمیاتی تبدیلی عمین اسلم کی عمر سب سے کم ہے پیپلز پارٹی نے صدارتی انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے حکمت عملی تیار کر لی اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کے لیے خرشید شاہ رضا ربانی اور کمر زمان کائرہ پر مشتمل وفد تشکیل دیا گیا ہے وفد میں شیری رحمان نوید کمر اور چودری منظور بھی شامل ہوں گے پیپلز پارٹی نے صدارتی انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون سے صدارتی امیدوار کے لیے حمایت مانگ لی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے خرشید شاہ کی سربرائی میں وفد نے آیاز صادق سے اسلامباد میں ملاقات کی ملاقات میں صدارتی ووٹ اعتزاز ایسن کو دینے کی صورت میں سینٹ میں تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی آیاز صادق نے نون لیگ کی قیادت سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ذرائع کے مطابق عید سے پہلے پیپلز پارٹی کے وفد کی شہباز شریف سے ملاقات کا بھی امکان ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی نے قائد حضب اختلاف کے لیے شہباز شریف کی بازابتہ حمایت کر دی ہے پی 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 کی پارلیمانی پارٹی نے شہباز شریف کی حمایت میں لیٹر سپیکر کے پاس جمع کروایا لیٹر چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خورشید شاہ اور راجہ پرویز اشرف کے دستخط کے ساتھ جمع کریا گیا پیپلز پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار اعتزاز ایسر نے سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات کی جس میں صدارتی انتخاب کے حوالے سے اکنت عملی پر غور کیا گیا ملاقات میں کمر زمان کائرہ اور چودری منظور بھی شریک تھے نئی کابینہ نئے وزیر نئے مشیر آٹھ رکنے سندھ کابینہ تشکیل قائم مقام گورنر سراز درانی نے کابینہ ارکان سے گورنر ہاؤس میں حلف لیا سردار شاہ کو محکمہ تعلیم، اسماعیل راہو زراد، سعید غنی بلدیات، مغدوم محبوب الزمان ریونیو، شبیر بجرانی مائنز اینڈ منرل، حریرام اقلیتی امور، ازرا پیچوہو سہت اور شہلہ رزا کو ومنڈیویلپمنٹ کا قلمدان سوب دیا گیا مرتضی وحاب اور محمد بخش خان مہر کو مشیر بنا دیا گیا حلف برداری کے بعد وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ ارکان کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، فاتح خوانی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی میڈیا سے گفتگو میں وزیر علیہ سندھ نے کہا کہ وفاق سندھ میں کام کرے تو تعاون کریں گے، اعتصاب سبکہ ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہی ویجن رہا ہے، ہم نے پانچ سال پچھلی حکومت کے ساتھ بھی ہم سندھ میں ہماری حکومت تھی اور ہر پوزٹیو بات پہ، ہر اس وقت جہاں پہ جمہوریت کو بھی خطر ہوا ہم نے وفاق کے ساتھ پوری کوپریشن کی اور ابھی بھی ہم پوری کوپریشن کریں گے سندھ کے کپتان نے کہا کہ عوام نے ہم پر بھروسہ کیا، مایوس نہیں کریں گے کیمرہ ٹیم کیمرہ، ازاد نوڑیر 24 نیوز کراچی عمران خان نے کپل دیو کو بھی بلایا اور گوازکر کو بھی، مگر کوئی بھی بھارت کی انتہا پسندوں کے خوف سے پاکستان نہ آیا ہاں یہ صدو تھا جو دعوت نامہ ملنے سے لے کر پاکستان آمد تک مصبت سوچ کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کے سپنے گنتا رہا لیکن آیاں کوئی گام محبتہ دے، لائی جند میں نام محبتہ دے، ساٹھی روح تے نہیں تاگ ہوئی، بس کچھ ایک الزام محبتہ دے 17 اگست کو پاکستان آیا اور 18 اگست کو عمران خان کی تقریب حل برداری میں شریک ہوا تقریب ختم ہوئی تو آرمی چیف نے آگے بڑھ کر کہا صدو ویلکم ہم ہم چاہتے ہیں آرمی چیف کی گرم جوشی کام کر گئی اور صدو آگے بڑھ کر جنرل کمر باجوا کے سینے سے جا لگا صدر آزاد کشمیر کے ساتھ صدو کی نشست اور آرمی چیف کے ساتھ جادو کی جب ہی دونوں ہی ایسے مناظر تھے جس پر بھارت کا متاثر میڈیا انگاروں پر لوٹنے لگا صدو سامنے پاکستان دے آرمی چیف کمر یاوید بائیوانو جب ہی بھی پائی پاکستان اوکپائیڈ کشمیر ہے اس کے راشترپتی کی بغل والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نظر آئے نفجوت سنگھ صدو مگر صدو نے ایک پریس کانفرس کی اس پریس کانفرس میں جہاں اس نے پنجاب کے پانچ تریاؤں کا سہارا لے کر امن کی آج چگائی وہاں اپنی شائری سے ماحول کو بھی کرمایا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جتنی محبت میں لے کے آیا تھا اس سے سو گناہ زیادہ محبت میں واپس لے کے جا رہا ہوں آخر وہ وقت آ گیا جب صدو نے واپس جانا تھا صدو کے آنکھوں میں آسو تھے اور لہجہ بھر رہا ہوا تھا امران خان وہ شخص ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو وہ دو قدم آگے بڑھائیں گا موسیقی موسیقی